اسلام علیکم دوستو ویڈیو سننے سے پہلے میری بات پہ ذرا توجہ دیں ہم نے یہ چینل بنایا ہے لوگوں تک آسان طریقہ سے تشخیص اور تجویز پہنچے اور کنونتیں پوری دنیا میں رائج ہو تو آپ ویڈیو سننے سے پہلے مارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سبکرائب کر لیں اور اس کو ویڈیو کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں بار بار سننے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا دعا میں یاد دیں ابھی ایک نوجوان ہے وہ اگر مقاویات لیتا ہے اس کی نوز ہے ازلاتی گدی اگر وہ اگلی دو تحریکوں کی لیتا رہتا ہے فار گزمپل یا گدی ازلاتی کے مقاویات اور ساتھی گدی اصابی کی تو وہ بیننس ہو جائے گا اس کا زیادتی تو نہیں ہوگی دیکھیں سوال تو یہ ہے کہ اگر ازلاتی نبس میں اگر زوف آگیا ہے تو پھر آپ نے چار نمبر اور پانچ نمبر مقاویات استعمال کرنے ہیں جو چار نمبر اور پانچ نمبر مقاویات ہیں ان میں ایک گرمی ہے خوشکی نہیں ہے خوشکی نہیں ہے تو خوشکی کے سباب یہ مرض پیدا ہوئی ہے جب آپ نے خوشکی کو توڑ دیا تو اس میں یوں کہلیں کہ اس کے قوت آنے شروع ہو گئی اصل تو مرض کا جو سباب ہے وہی آپ نے توڑ دیا ہے صحیح ہے جی اصل تو مرض کا سباب توڑنا ہے ٹھیک جی صحیح ہوگی جس پرزے کے پاس خضا نہیں ہے آپ نے جب اس کو خضا دے رہی ہے تو اس نے اپنا کام شروع کرنا ہے بے شک تو جو ناکام کرنے کی وجہ سے کمدوری آ رہے گی وہ باہل ہو جائے گی باہل ہو جائے گی تو اس کو لمبی اس کو لمبے عرصے تک نہیں لے سکتے جیسے الو پتک میں وہ سالہ سال جو ہے نا ملٹی ویٹمین لیتے رہتے ہیں جی ان کا اور ہمارے یہی تو فرق ہے صحیح کہ ہم ایک مزاج کو بدلتے ہیں ٹھیک جی صحیح وہ ایک علامت کو سمجھتے ہوئے دوائی دیتے رہتے ہیں دوائی دیتے رہتے ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھتے رہتے ہیں سپریس کرتے رہتے ہیں دباتے رہتے ہیں اس کو ٹھیک ہم مزاج بدلتے ہیں ہم اس کا سبب جو ہے وہ دور کرتے ہیں کہ سبب کیا ہے ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک ہوگا عزاق اللہ خارج